دوستوں آج سولہ ذیکت ہفتے کے دن اللہ والوں کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق جو شخص بھی قرآن پاک کی اس صورت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفتوں کو جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اس بندے کے لیے رزق کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس بندے کے نصیبوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس بندے کے مقدر کو کھول دیا جاتا ہے اس بندے کی قسمت کے ستاروں کو چمکا دیا جاتا ہے آج جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجات اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے آج اللہ والوں کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق سولہ ذیکت ہفتے کے دن اس صورت کو اور صفتوں کو صرف اور صرف اس طرح سے پڑھ لیتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی حاجات ناممکن ہیں آج اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جاتی ہیں آج چند منٹوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات آج جس چیز کی ضرورت ہے اس کا تصور کر کے اس صورت کو پڑھ کے دیکھیں یہ صورت پڑھنے والا بندہ جو شخص بھی اللہ والوں کے طریقے کے مطابق سولہ ذیکت ہفتے کے دن اس صورت کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا کسی کے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑھتی اللہ اپنے خزانِ غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے کیونکہ یہ سور مبارکہ وہ ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے دس سپاروں کا ثواب بھی ملتا ہے اللہ والوں اگر آپ لوگ اللہ پاک کی نظرِ کرم میں آنا چاہتے ہو اللہ پاک کی محتاجگی میں آنا چاہتے ہو اللہ پاک کی بابچاہت میں پناہ لینا چاہتے ہو تو پھر اللہ پاک کی یہ لادلی صورت یہ خزانوں والی صورت یہ عظمتوں والی صورت یہ افضلیت والی صورت اس کو پڑھ کر دیکھئے گا جو شخص بھی تین بار اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تورِ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں اس کے اندر اللہ کی اپنی ذات و صفات اپنی حکمت بھرے کاموں میں یقتہ بے نیازی بے نظر وہ سمد یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اور جو بندہ آج اس صورت کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا دیکھیں قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جن کے پڑھنے سے دنیا جہان کی تمام کی تمام جو آزوائشیں ہوتی ہیں یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہاں روز منحہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے یعنی کہ روز کے کاروبار میں معاملات میں برکت پیدا ہوتی ہے ان فضائل کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سنیکہ بھی آ جاتا ہے اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے تو آج جو شخص اپنی زندگی سے پریشان ہے مال و دولت سے پریشان ہے اور مال و دولت کی یہ بڑی بہترین صورت ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے فوری طور پر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا اور اس عمل سے ہزاروں حاجتیں اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں وہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوستو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے میں نے آج تک اپنی زندگی میں جس کسی دکھیاری پریشان بہن بھائی کو بتایا الحمدللہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوا انشاءاللہ آج آپ کو بھی فائدہ ہوگا میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے آج سولہ زیقت ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت کی نذاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے سولہ زیقت ہفتے کے دن باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے دوسرا قلمہ پڑھنا ہے دوسرا قلمہ الحمدللہ آپ سرحی کو آتا ہے میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں یہ ایک مرتبہ ہو گیا ہے دوسرا قلمہ آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے اس کے بعد نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے کوئی نیا گھر چاہتا ہے کوئی گاڑی چاہتا ہے کوئی دولت کوئی شہرت تو کوئی عزت کوئی من پسند شادی کوئی من پسند نوکری تو کوئی بے اولادی سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ والوں جو مقصد ہے جو حاجت ہے جو آپ لوگوں کو ضرورت ہے آپ لوگ اس چیز کی نیت کریں اور اس وزیفے کو پڑھیں اللہ والوں ہر چیز میں ہر عمل میں ہر پریشانی میں یہ وزیفہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پوچھائے گا اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا آپ لوگوں کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص وزیفے اس خاص عمل کو پڑھ رہے ہیں اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کونسا عمل کرنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ صورت الاخلاص کا وزیفہ ہے دوستوں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک حدیث پاک دی بتاتا ہوں اس کے اندر آپ کو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ جائے گا دیکھیں یعنی ساری مخلوق میرے رب کی محتاج ہے یہ میرے رب کسی کا محتاج نہیں ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت امات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہے حضرت مقرمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور خاص لوگوں میں اس کو شامل کر لیتا ہے اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے خاص بندوں میں شامل کر لے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ پھر اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے وہ بندہ پھر جیسے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے عرص کرتا ہے اللہ اسی کے مطابق فرما دیتا ہے تو یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے وہ بندہ جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے جب بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے حضرت عائشہ صدی کا امات المؤمنین بیان فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا اب سمجھئے گا ذرا سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے تو قرآن کی قرآن کرتے تو ہمیشہ صورت الاخلاص پر ختم کرتے فوج جب واپس آئی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں بس صحابہ کرام نے سردار سے پوچھا انہوں نے جواب دیا یہ رحمان کی صفت ہے میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہہ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے اب اندازہ نہیں ہے کہ جو بندہ اس صورت کو پڑھے گا میرا رب اس بندے سے محبت فرمائے گا اللہ والو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں یہ وہ عمل بتا رہا ہو کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ پاک کی محبت کیا ہے کہ بندے کو پھر ماننا نہیں پڑتا بن مانگے ہر چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے اللہ والو آج اگر اللہ پاک کی رضاعت کو راضی کرنا چاہتے ہو آج اگر اللہ پاک کے تمام کے تمام جو اللہ پاک کی رضاعت والے کام ہیں وہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صورت الاخلاص کو پڑھو کتنی تعداد آپ نے بڑھنا ہے کس طریقے سے بڑھنا ہے ہر ایک بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں نے صورت الاخلاص کو صرف اور صرف دس بار پڑھنا ہے صرف دس بار پڑھا جائے گا اور اس طریقے سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلح واللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو قفواً احد ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلح واللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو قفواً احد دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلح واللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَد یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے دس مرتبہ پڑھنی ہے دس مرتبہ صورت والاخلاص پر تیسادی فوری طور پر آپ نے آج کا دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک صفت کا نام ہے یا رحمان کا وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دوستو یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے اور اللہ پاک کا صفات نام بھی ہے اللہ پاک بڑا رحمان اور رحیم ہے کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ حمال دیکھتی ہے چھپڑ پار تر عطا فرما دیتی ہے اس لئے آپ نے آج رب کے نام یا رحمان سے رب کو پکارنا ہے اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے تمام مشکلات نہوستیں پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں من پسند نوکری شادی کر سے نجات چاہتے ہیں تو بتائے گے طریقے سے سولہ زیقت ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا کیونکہ وہ ذات بڑی رحمان ہے جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے اس نام یا رحمان سے پکار رہا ہے فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو بتائے گے طریقے سے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھئے گا تو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا اب توجہ کیجئے گا آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یا رحمانو ایک بار ہو گیا یا رحمانو دو بار ہو گیا یا رحمانو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیع کے دانوں پر آپ نے صرف صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے دوستوں عمل کرتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے وظیفے کے بیچ میں کسی سے بات کر لی آپ کو کسی نے بلایا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا اور وظیفہ ضائع ہو جائے گا تو دوستوں آپ نے یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر سکون سے اتمنان سے کامل یقین بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اب یہاں رحمانو کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نہ مکمل ہے یہ آج کی عمل کی ریر کی ہڈی ہے دوستوں آپ نے تیسے نمبر میں رب کریم کا ایک صفاتی نام یا فتہ ہو کو پڑھنا ہے یا فتہ ہو کا مطلب ہے کہ ایک کھولنے والی ذات دوستوں اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں کوئی راستہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا کاروبار ٹھف ہو چکا ہے دگان پر گاہک نہیں آتے یا اس کے علاوہ آپ کے گھرینوں جو مسائل ہیں وہ سب انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے اب توجہ کیجئے گا آپ نے یا فتہ ہو کو کیسے پڑھنا ہے یا فتہ ہو دو بار ہو گیا یا فتہ ہو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا فتہ ہو یا فتہ ہو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف وہ صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار یا فتہ ہو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اللہ پاد غیبی مدد فرمائیں گے اور اس وظیفے کے موجزات آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے دوستو امید کرتا ہو یہ تین وظیفے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور بتائیں کہ طریقے سے یہ تین وظائف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنائی ترود پاگ لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب وظیفہ مکمل ہو چکا اب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اپنے دل کے سکون کے لیے رو رو کر اللہ پاک کو منائے انشاءاللہ توبہ بھی قبول ہوگی اللہ پاک جو کہ رحمان ہے رحیم ہے وہ ضرور آپ کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا اللہ وانو یہ وظیفہ خود بھی بڑھیں اپنے دوستوں احبابوں تک بھی پہنچائیں یہ وظیفہ بہت خاص ہے یہ عمل بہت خاص ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کا نگابان ہو اللہ پاک آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے اللہ پاک آپ سب کو وہ چیز عطا فرمائے جو آپ اللہ پاک سے مانتے ہیں اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ